اسلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ بے کی چیزیں ہیں اور ڈومین رینج ریلیشن آن اے ان میں آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ یہ کیا چیزیں ہیں تو سٹوڈنٹ پہلی بات تو یہ ہے کہ ریلیشن ہوتا کیا ہے تو اس کا آنسر ہے سٹوڈنٹ کہ جو ریلیشن ہوتا ہے وہ یوں ہے کہ اگر آپ کو کوئی سیٹ دیا ہو اے اس سیٹ کے اندر جو پڑے ہوئے ایلیمنٹس ہوں گے یہ ایک اور سیٹ ہے بھی اس کے جو ایلیمنٹس ہیں ان کو جب آپ یوں لکھتے ہو اس کو ہم لوگ کراس پروڈیکٹ یا کارٹین پروڈیکٹ بھی کہتے ہیں تو سٹوڈنٹ آپ نے جو چیز یاد رکھنی ہے یہاں خاص بات ہے کہ جب آپ اے کو پہلے لکھا تو اے کے ایلیمنٹ ہی پہلے لکھو لکھ لیے پھر کراس ہے یہاں پہ کراس ڈالیں کچھ اور نہیں ڈال دیجئے گا لیفٹ پہ جو چیز ہوتی ہے وہی رائٹ پہ بھی اور بی کی جگہ اس کے نمبر لکھتے ہیں ون اور ٹو تو یہ جسٹ آپ نے اس طرح لکھا سٹوڈنٹ اس کو اور پھر آپ اس کو یوں لکھیں گے ون کو ون کے ساتھ یعنی یہ جو پہلا ون ہے اس ون کے ساتھ پھر ون کو ٹو کے ساتھ اور پھر ون یہ تو ختم ہو گیا سٹوڈنٹ ون کو ون کے ساتھ پھر ون کو ٹو کے ساتھ اب نمبر ہے ٹو کو ون کے ساتھ لکھنا ہے اور پھر ٹو کو ٹو کے ساتھ لکھنا ہے پھر سٹوڈنٹ سٹوڈنٹ آپ نے یہ سارے کمپلیٹ کر لیے اب یہاں پہ اس کام کو کیا کہتے ہیں سٹوڈنٹ یہ جو جوڑے بنے ہیں ان کو ہم لوگ یہ جو پیر ہیں اس ریلیشن کو سٹوڈنٹ ہم لوگ بائنری ریلیشن کہتے ہیں لفظ ہوتا ہے سٹوڈنٹ بائی بائی مطلب دو یعنی دو دو کا یہ جوڑا بنا ہوا ہے اور ان کے درمیان جو یہ ریلیشن ہے اس کو ہم لوگ بائنری ریلیشن یا سیمپل ریلیشن بھی کہتے ہیں اب سٹوڈنٹ آپ اس کو یہاں پہ آپ سے جو سوال پوچھے جاتے ہیں وہ سوال ایک یہ ہے کہ بتائیں کہ یہ اگر اے سیٹ کے ایلیمنٹ کی تعداد تین ہے اور بی سیٹ کے ایلیمنٹ کی تعداد دو ہے تو ٹوٹل کتنی ریلیشن بنے گی تو جواب آئے گا ادھر جتنے ایلیمنٹ ہوں گے ادھر والی ایلیمنٹ سے مٹیپلائی کر دیں یعنی کہ تری ٹوزہ سکس تو جو سکس ریلیشن بنی ہے سٹوڈنٹ یعنی آپ سے ہاں ایدھا کوئی سوال پوچھے کہ ایک سیٹ ہے اے اس کے اندر ایلیمنٹ کی تعداد پہنچ ہے اور بی جو سیٹ ہے اس کے اندر ایلیمنٹ کی تعداد چھے ہے تو پتاؤ کہ جب ہم لوگ اس کی اس کیا ریلیشن دیکھیں گے تو جو پیر بنیں گے وہ کتنے بنیں گے تو آپ جواب دیں گے پہنچ کی ایک کی تعداد پہنچ ہے دوسرے کی تعداد چار ہے تو پہنچ کو چار سے مٹیپلائی کریں تو بیس آ جاتا ہے سٹوڈنٹ فائی فورزہ ٹوینٹی تو یہ آپ سے ایک سوال پوچھا جاتا ہے پیپر میں کہ شارٹ کوسچن میں کہ آپ کو یہ بتائیں کہ ان کی تعداد کتنی ہوگی اب سٹوڈنٹ نیکسٹ ہے ہمارے پاس کہ ہمیں یہ پتا ہے کہ ایک راز بی کیسے نکالتے ہیں سوال یہ ہے کہ کیا ہم بی کراس اے اور ایک راز بی ایک جیسے ہوتے ہیں تو سٹوڈنٹ بلکل بھی ایک جیسے نہیں ہوتے کیونکہ اگر آپ بی کو پہلے لکھو یعنی بی کے ایلیمنٹ ہیں ون اور ٹو اب سٹوڈنٹ جب آپ بی کو پہلے لکھتے ہیں اور اے کو بعد میں لکھتے ہیں تو آپ کو پتا ہے ساری کی ساری ایرینجمنٹ بدل جائے گی یعنی آپ کے پیر کچھ یوں بنیں گے ایک بنے گا ون ون پھر بنے گا ون ٹو پھر بنے گا ون تھری اور پھر سٹوڈنٹ ٹو ون پھر ٹو ٹو پھر ٹو اور تھری تو یہ جو ہے نا یہ اس سے میچ نہیں کر رہا اس کے ارجٹ پہ اور اور طرح کے ہیں اس کے ارجٹ پہ اور طرح کے ہیں تو اس لیے سٹوڈنٹ ایک راس بی اور بی کرسے ایک دوسرے کے اقبل نہیں ہوتے اور سٹوڈنٹ اب ہمارے پاس ہے آپ کا سوال نمبر ایک تھا ایک راس بی کو کیا کہتے ہیں تو آپ نے جواب دیا کہ اس کو کہتے ہیں کارٹین پروڈیکٹ بھی کہتے ہیں ٹھیک ہے اور یہ جو ہوتا ہے اس کو ریلیشن کہتے ہیں دوسرا سوال یہ تھا کہ اے کراس بی اور بی کراس اے کیسے نکالتے ہیں تو آپ کو پتہ ہے صرف ان سیٹوں کی جگہ آگے پیچھے ہو جاتی ہیں تیسرا سوال یہ تھا کہ کیا اے کراس بی اور بی کراس اے ایک دوسری کے اکول ہوتے ہیں تو آپ کا جواب ہے کہ نہیں ہوتے اور چوتھا سوال آپ سے یہ پوچھا گیا کہ اگر سیٹ اے کے ایلیمنٹ پہنچ ہوں سیٹ بی کے ایلیمنٹ جتنے ہوں تو آپ سے پوچھا جائے تھے کہ یہ بنیں گے کتنے تو آپ جواب دیں گے ان کو ملٹیپلائی کر کے بتا دیں گے تو اب سٹوڈنٹ ہم آتے ہیں کہ ایک اور سوال ہے ہم بات کریں گے ڈومین کی آپ سے پوچھا یہ جاتا ہے یہ بہت خاص قویسٹن ہے جو آپ کی ایکسرسائز میں شامل ہوتا ہے آپ کے مائنڈ میں یہ ہونا چاہیے کہ ڈومین جو ہوتا ہے وہ کیا ہوتی ہے اور رینج کیا ہوتی ہے in this case یعنی in سوالوں کے case میں تو سٹوڈنٹ in میں ڈومین جو ہوتی ہے تو یہاں پہ ڈومین کیا ہے سٹوڈنٹ 1 ہے یہاں پہ 1 ہے 2 ہے 2 ہے 3 ہے 3 ہے تو اب آپ سے پوچھا جائے کہ ڈومین بتائیں ایک راس بی کی تو سٹوڈنٹ آپ اس کو یوں لکھتے ہیں اس کو لکھیں گے ڈومین ڈی او ایم لکھ کے نا شارٹ میں اور پھر آگے بریکٹ میں لکھ دوگے ایک راس بی یعنی کہ اس کا مطلب ہے کہ ہم اس کو یوں پڑھیں گے ڈومین آف ایک راس بی تو آپ یہاں پہ وہی اگر اس کا نام آر ہے سٹوڈن یعنی چونکہ یہ ایک ریلیشن ہوتا ہے اس کا نام آر ہو تو آپ سٹوڈن لکھو گے ڈومین آف آر آف مین او ایف آف یہاں نہیں لکھ دیں گے پڑھتے ہوئے ہم یوں پڑھتے ہیں باقی بریکٹ میں ایسے لکھا ہوتا ہے تو یعنی اس کا جو نام ہوتا ہے سٹوڈن وہ یہاں رکھ دیتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ یہاں پہ میں نے اس کا نام رکھا ہوا ہے ایک راس بی تو ہم لکھیں گے ڈومین آف ایک راس بی ایکول ٹو اس کی ڈومین کیا ہے سٹوڈن اس کی ڈومین ہے ون پھر آگے جا کے پھر ون ہے تو ریپیٹ ہو رہی ہے وہ تو ہم نہیں لکھیں گے پھر ٹو پھر اس کے بعد دیکھیں تھری تو یہ ہے سٹوڈن اس کی ڈومین اس کی ایک راس بی گی اور پھر رینج سٹوڈن کیسے نکالتے ہیں آر اے ایل لکھ کے جی یہ لکھ لیا کریں شارٹ میں آپ اور بریکٹ میں آپ لکھیں گے ایک راس بی یعنی کہ جس چیز کی رینج پوچھی گئی یا آپ سے اس کی یہاں لکھو گے اور اب ایک راس بی کی رینج یہ نہیں دوسرا ایلیمنٹ یہاں ون ہے یہاں ٹو ہے تو سٹوڈن اس کا انصر آ جائے گا ایک ون پھر ٹو پھر سٹوڈن ون ٹو ون ٹو بس یہ ہی ہے اس کے علاوہ یہ رپیٹ ہو رہی تو یہ ہوتا ہے سٹوڈن ڈومین اور رینج نکالنے کا طریقہ اب سٹوڈن آپ سے اسوال یہ ہے کہ آپ نے ریلیشن آن اے کا کیا مطلب ہے تو سٹوڈن ریلیشن آن اے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ لوگوں کو سیٹ ہی ایک دیا ہوتا ہے اکیلا یہ مین بی دیا ہوا ہی نہیں ہے آپ سے کہا جاتا ہے کہ ریلیشن آن اے نکالیں تو آپ سٹوڈن ایک راس بی نہیں بلکہ ایک راس اے ہی نکالتے ہیں میرا مطلب یہ ہے کہ آپ کو حالی اے دیا ہو اور کہا جائے یعنی اے کی سیٹ دیا ہو اور کہا جائے کہ ریلیشن آن اے فائنٹ کریں تو آپ ایک راس اے نکالیں گے یعنی اے کی سیٹ کو دو بار لکھ کے حال کریں گے اسی طریقے سے سٹوڈن آپ سے ایک سوال پوچھا جائے کہ ایک سیٹ ہے اے اس کے الیمنٹ ہیں تین اور بتائیں کہ ریلیشن آن اے کے جو آرڈل پیئر بنیں گے وہ کتنے ہوں گے تو سٹوڈن آپ جواب یہ دیں گے کہ چونکہ ایک سیٹ اے ہے اس کا ریلیشن جب دوبارہ اے کے ساتھ لیں گے تو تین کو تین سے ملٹیپلائے کریں تو نائن انسور آئے گا تو یہ تھا سٹوڈن آپ کا یہ question کہ یہاں پہ یہاں ہمارے پاس ایک راس اے جو ہے وہ اس کے الیمنٹ کی تعداد آپ کیسے نکالتے ہیں تو وہ ہے ہمارے پاس یعنی ریلیشن آن اے کی بات کی اب ہم بات کرتے ہیں کہ اگر آپ سے کہا دے ریلیشن آن بی تو ایڈمین کہ آپ بی کراس بی نکالیں گے تو یہ آپ سمجھ چکے ہوں گے اب نیکس ایک question ہے چھوٹا سا ہمارے پاس وہ یہ ہے ان کے بارے میں کہ ہمیں یہ چاہیے کہ ایک سیٹ ہے اے کراس بی ہم نے نکال لیا اب وہ کہتا ہے آپ سے کہ اس کے اندر تین بائنری ریلیشنیں بنائیں اس کے اندر تین بائنری ریلیشنیں بنائیں یا دو بائنری ریلیشن بنائیں تو سٹوڈٹ بائنری ریلیشن کیسے بناتے ہیں یعنی آپ لوگ اپنی مرضی سے تین بنا لیں ایک کا نام آرون رکھ لیں اب آرون آئے گی کہاں سے وہ میں نے یہاں مٹا دیا ہے سٹوڈٹ یعنی ایک راس بھی اب وہ باتا ہے وہ ہے وان اور وان پھر ہے وان اور ٹو پھر اس کے بعد 1 اور اس کے بعد ہے 2 1 پھر 2 2 پھر 3 1 اور 3 2 یہ آپ کے سٹوڈنٹ کمپلیٹ ہو گئے ہیں اب یہاں بھی آپ سے کہہ اس نے کہا ہوا ہے کہ اس کی تین بائنری ریلیشن بناؤ تو آپ ایک لکھو گے آر ون اب آر ون سٹوڈنٹ آپ کہاں سے لاؤ گے یہاں سے دیکھ کے کچھ بھی لکھ لو کچھ بھی مین کہ جیسے یہاں آپ نے 1 1 لکھ لیا 1 2 لکھ لیا 2 1 لکھ لیا میں نے ترتیب سے لکھ رہی ہے لیکن آپ چین کر کے کوئی بھی لکھ سکتے ہو اچھا سوال یہ ہے تین ریلیشن کا یہ مطلب نہیں کہ اس کے اندر تین رکھو اس کا مطلب یہ ہے کہ جتنے مرضی اس کے اندر رکھو اب آر ون سٹوڈنٹ یہ ہے اب آر ٹو آپ جب بناو گے تو اس کے اندر سٹوڈنٹ یہی تینوں نہیں رکھ دینے ان میں سے کوئی ایک رکھ سکتے ہو دو لیکن پورا کا پورا میچ نہ کرے لیا وان وان اور ٹو ون لے لیا سٹوڈنٹ اب سٹوڈنٹ ٹو ون لی میں کچھ اور لے لیتا ہوں جیسے ٹو ٹو اب یہ جو آر ٹو میں نے لکھا ہے یہ جو ہے یہ اس میں آپ نے یہ کرنا ہے جو پہلے لے چکے ہوتے ہیں وہ سارا کا سارا دوبارہ نہیں ہے یعنی آر ون اور آر ٹو کو بلکل ایک جیسا نہ لکھیں ایک دوسرے سے تھوڑا ڈیفرینٹ کر دیں یہ آپ کا آر ٹو ہے اور پھر سٹوڈنٹ آر ٹری آر ٹری آپ کی مرضی ہے جو مرضی لے لیں تو میں ٹری اور ٹو لے لیتا ہوں تو یہ سٹوڈنٹ آپ سے اس نے سوال یہ پوچھا ہے کہ تین بائنری ریلیشنیں بنائیں تو آپ نے تین بنا لی آپ تین کیا بہت ساری بنا سکتے ہیں تو اب سٹوڈنٹ آپ سے سوال یہ پوچھا ہے اس نے کہ دومین نکالیں آر ون کی کیا ہے سوال آپ سے کہ دومین آف آر ون تو سٹوڈنٹ ڈومین آف آر ون کا کیا مطلب ہے آپ آر ون کی ڈومین لکھ دیں پھر اس طرح رینج آف آر ون اور اس طرح یہ تینوں کے آپ ڈومین اور رینج جو طریقہ میں آپ کو پہلے سکھا جکا ہوں تو یہ تھا سٹوڈنٹ آپ کا جو ریلیشن سے مطلق اور ٹو پائنٹ سکس ایکسرسائز میں وہ قویسچن جو اس کے مطلقہ تھے ان کے بارے میں یہ تھا اب ہم نیکس لیکچر میں اس کا باقی احسان دیکھیں گے Thank you very much